حسنین مسودی جی بولا جائے بہت شکریہ مجھے حراشپتی جی کی ایڈرس پر شکری کی تحریک پر اپنی رائے ظاہر کرنے کا میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ میں اس پوزیچن میں نہیں ہوں کہ میں اس تحریک کی معایت کروں اس کی تحریک حراشپتی جی نے اپنے ایڈرس کے پیرہ سیونٹی ون میں جمہو کشمیر کا ذکر کیا اور جمہو کشمیر میں کازی کنڈ بانہال ٹینل اور کچھ انڈسٹریل ڈیولپنٹ کی بات کہی لیکن بڑے دکھی بات ہے کہ کوئی ذکر یہ نہیں ہوا کہ چار سال سے ڈیڑھ کروڑ لوگ کسی رپرزنیشن کے بغیر ہیں کسی اسمبلی کے بغیر ہیں نہیں اس کے بارے میں کوئی اپنا تذکرہ کیا نہیں یہ کہا کہ کب ان کے وہ حقوق واپس دے جائیں گے جو انہیں چھینے گئے اسمداری طریقے سے انڈکونشنلی پانچ شکس دوزار اندیس کو کہ اس کے بات نہیں یہ ذکر کیا گیا کہ کب وہاں ریسٹور کی جائے گی ڈیموکریسی جو کہ ساڑھے چار سال سے دیکھیں ہمارے ملک کا گھورو کیا ہے ہم کس بات کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی جمہورت ہے اور جمہورت میں سب سے بڑی چیز ہے جو اگر لوگوں کو جو ایک سٹیٹ ہے اس سٹیٹ کے لوگوں کو عوام کو اپنی حکومت اپنی چننے کا حق ہو اور وہ حق ڈینائی کیا جا رہا ہے جمہور کشمیر کو پچھلے ساڑھے چار سال سے تو یہ کونسی اپلپتی ہوئی ہے تو کیا ہمیں توقع نہیں کرتے تھے کہ بھراش بھدی جی اپنے باشن میں ایک خاکہ کھیجے کہ کاؤ وہ کیونکہ جو فارم لاز تھے ان سے سبق حاصل کر کے جو باقی سرکار نے اسمیداری جو قدم اٹھائے ان کو نفی کر کے وہ ریالائز کریں وہ انٹرسپیکشن کریں خود احتسابی کریں اور وہ ریسٹور کریں وہ رتوہ وہ حصیت سپیشل سٹیٹس جو اس کو دیا گیا تھا آئین میں تو مایوزی کی بات ہے اگر صرف ایک ٹنل کی اہمیت ہے انڈسٹریز کی اہمیت ہے پھر آپ کیوں جا رہے ہیں یہ پانچ سٹیٹس میں الیکشن کرنے کے لئے پانچ سٹیٹس میں جمہور کشمیر کی طرح ایک افسر شاہی کیجے سٹیٹس میں آپ سارا یہ جو نظام میں لگائیے اور پھر فگرز پر جائیے ہم نے کتنی ٹنلز بنائی ہم نے کتنی سٹکے بنائی امپلائیمنٹ آپ دیکھیں تذکرہ ہونا چاہیے تھا امپلائیمنٹ دیکھیں سارے ملک میں اور بالخصوص جمہور کشمیر میں اس وقت کا اشتوار میں چنی ہوئی نمائندہ پچھلے کئی دن سے بوکھردال پر ہے کیونکہ لوکل جو وہاں پر جیکٹس بنایا جا رہے ہیں وہاں پر کوئی کوئی ریپنزیٹیشن نہیں دی جا رہے ہیں لوکل یوٹ کو جمہور کشویر میں دیکھیں تربیس تربیس پرسنٹ کے قریب اس وقت امپلائیمنٹ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہے اس باشن میں اس ایڈرس میں آپ دیکھیں اس ایڈرس میں تذکرہ ہونا چاہیے تھا اکس سٹھ ہزار ڈیلی ویجرز کنٹریکٹ ورکرس کیجول ورکرس کا اور ان کی ریپنزیشن کے لئے کیا سکیم بنای جا رہی ہے کیا کلپنا ہے کیا روڈ مپ ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ اس طرف پوری توجہ دی جائے اور ہمارے جو رہب تعلیم تین ہزار کے قریب سیزنل ٹیچرز تین ہزار کے قریب ہمارا آئی ویسی جو ہے یوتھ کارپس ہے تو باقی جو ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں جو کی اس وقت جن کی کوئی کوئی چارس نہیں کوئی آپشن نہیں اور جن کوئی اپرجونٹیز نہیں دیا جا رہے کوئی ایو نیوز نہیں ریکروٹمٹ کیا اس کی طرف توجہ دیا وہ بالکل خاموش ہے اب دیکھا ہے ہمارا جو اتبادر ہے جو ہمارے اب بات بات یہ ہے جب آپ پیکسس کی بات کرتے ہیں تو پیکسس کی بات کرتے ہیں اگدم آپ جو ہمارے ہمارا جو پارٹی ہے روننگ پارٹی وہ اگدم اٹھتی ہے کہ یہ سارا کوٹ میں ہے اس وقت سبجوڈ سے سبجوڈ سے تو کیا ریالتکلشن سبجوڈس نہیں ہے آپ عملہ رہے ہیں اور آپ عملہ رہے ہیں اس قانون پر عمل کر رہے ہیں وہاں پر اس کا کوئی تذکرہ اس ایڈرس میں نہیں ہے جس قانون کو چنوتی دی گئی اور سپریم کورٹ نے جس کو ایڈیوٹ کیے دس پیٹشنز کو اور جو اس وقت کانسٹوشن بیچ دیکھ رہا ہے کیا یہ کیا رول آف لاؤ کا یہی تقاضی ہے آئین کا یہی تقاضی ہے کہ آپ ایک ڈیلیمٹیشن پر کمشن پر کام کریں جبکہ سپریم کورٹ کے کانسٹوشن بیچ نے سماعت کرنے پر اپنی ازام بدی ظاہر کی اور اس وقت جوٹرل سیکرورٹی میں وہ قانون ہے جو کانسٹوشنی سسپیکٹ لاؤ ہے اسی پر عمل کی جا رہے ہیں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس سارا بلکور کانسٹوشن کے ورود ہے رول آف لاؤ کے ورود ہے تو کئی سے کئی سے آپ ڈیلیمٹیشن کر سکتے ہیں آپ کا ہر ایک قدم جو ہے آپ نے نوکریان چھین لی آپ نے ہمارا پرچم چھین لیا آپ نے ڈیسیبل کیا کانسٹوشن کو ہمارا جو وہ موجود ہے لیکن ڈیسیبل کیا آپ کئی سے آپ اس پر کئی سے کاروائی کر سکتے ہیں ہماری نوکریان چھین رہے ہیں ہماری زمینیں چھین ہیں اور سارا لکھ صرف ہے ڈیموگرائفک چینج کا ہم جانتے ہیں جو کشمیر کے لوگ جانتے ہیں خوب واقف ہیں آپ کا لکھ کیا ہے آپ اس کا ڈیموگرائفی چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور اس میں کل بلکل واضح طریقے پر جو کل یہاں پر ہمارے جو ہمارے لیڈر تھے کے لیڈر جو تھے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے سٹیٹس کے خلاف ابھی تامیل نادو والے تھے آپ ان آرمز آپ نے جو کشمیر کے حصے کر کے پہلے مجھے کہیے یہ جو آئین کا دفعہ ایک ہے وہ کہتا ہے بارت that is انڈیا is a union of states یہ ساری سٹیٹس کا ایک یونین ہے آپ کئی سے ایک سٹیٹ کو درجہ کب کر کے فرقمنٹ کر کے کہاں کہاں آپ کو آئین دیتا ہے اجازت اس کی ہر سٹیٹ کے اپنے ایک آئیڈنٹی ہے اپنا ایک تشکس ہے اپنی ایک پرسنلٹی ہے آپ کئی سے اس کی انٹیگریٹی کو ہتم کر سکتے ہیں اور پھر اس کے فرقمنٹ کر سکتے ہیں پرواہی نہیں ہے سارا اہنکار ہے سارے گومنڈ کی بات اور دوسری آپ ہر ایک جنگو کشمیر کے ہر ایک چیز پر حملہ کر رہے ہیں اب آپ فروٹ پر حملہ کر رہے ہیں باہر سے کسٹم ڈیپٹی فری فروٹ لا رہے ہیں تاکہ جنگو کشمیر کے فروٹ کو آپ چنودی دے سے اس کو آپ اس کا مارکٹ ختم کر سکتے ہیں اور ہمانچل اس کا وہ ہمانچل بھی اس سے متاثر ہوگا لیکن آپ کو پرواہ تو جنگو کشمیر آپ کو یہ کھایا کہ جنگو کشمیر کو ہر طریقے سے اس کے عصادیات پر حملہ کریں اس کی سیاست پر حملہ کریں اس کے جو تشکہ سے آئیڈنٹیے اس پر حملہ کریں بات یہ ہے کہ جب تک کہ جب تک کہ آپ وہاں کی ایسپریشنز کو ایڈرس نہیں کریں جب تک کہ آپ وہاں کے اکرسٹھ ہزار جو ہمارے جو اس وقت جو اس وقت ہمارے ڈیلیویرز اور کنٹریکٹ ورکرز ہیں اور جو آپ آپ نے کہا دلوں کی دوری اور دل کی دوری کیا یہی طریقہ ہے ہماری سیاست پر حملہ کرنے کا ہماری سیاست پر ہماری آئیڈنٹی پر حملہ کرنے کا اور ہر ایک چیز میں آپ کا لکش صرف ایک ہے کہ ہم ڈیموگرائفک چینج کریں تاکہ جو آپ کے آنے والے منصوبے ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ دیکھیں آپ دیکھیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے پانچ سو سے زیادہ لوگوں کے جو جو ہوتے ہوئی دیکھیں جو بھی مرا جس طریق میں بھی مرا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے سریم منکم تیگور جی سریم منکم تیگور جی پلیس ساپ منٹ ہو گیا سات منٹ آپ کو ٹائم دیے ارے بھائی آپ ایک منٹ میں ختم کریں ایک منٹ میں ختم کیجئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دلی اور دلیوں کی دوریہ ختم کرنے کی کیا یہی طریقے ہیں اس کے اور کیا کارنا آپ مجھے دے رہے ہیں کہ میں اس کی حمایت کروں اس رسولیوشن کی حمایت کروں بات یہ ہے کہ آپ انٹرسپیکشن کر کے آپ اپنا خود احصابی کر کے وہ سارا انڈو کی جی جو آپ نے گہر آئینی طریقے سے کیا اور ہماری جو سمسیہ ہیں ان سمسیہوں کی طرف توجہ دیجئے جو ہماری بیروزگاری ہے اس کی طرف توجہ دیجئے اور جو ریکلزیشن اور نیشل ہائیوے کی بات کیجئے آپ پندران دن سے آج بھی بندران دن سے نیشل ہائیوے بند ہے فروڈ کے فروڈ کے لیے آپ پہلے فروڈ پر حملہ کر چکے ہیں آپ فروڈ کو کمرشل کمرشل کپروسی کے لیے کچھ کرنے ہی رہے ہیں تو میرا یہ بس مطالبہ ہوگا کہ آپ ریگلزیشن کے ایک سکیم بنائیے جن کے آپ انپیڈ ویژیز ہیں ان کو ویژیز دے دیجئے اور جن کو اور انپیڈ ویژیز سری مانی کم ٹیورٹی پلید بیٹھ جائیے